موسیقی موسیقی ملک میں دواؤں خاص طور پر انٹی بائٹیک اور عدویات کا غیر ضروری استعمال بڑھتا جا رہا ہے مریضوں کو نوے فیصد سے زیادہ انجیکشن غیر ضروری طور پر لگائے جاتے ہیں پارلیمانی سیکٹری سے ہے ڈاکٹر نوشین حامد کا انکشاف چیف اگزیکٹیف ڈریب آسم روف کا کہنا ہے کہ عدویات کے غیر ضروری فروغ سے متعلق حکمت املی بنا کر وفاقی وزارت سہت کو بھیجوا دی ہے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پالیسی پر سختی سے عمل کریں گے وائس چانسٹر ہیلتھ سرویسز اکیٹمی ڈاکٹر شہزاد علی خان نے کہا کہ سرادر آر ایف علوی نے عدویات سے متعلق ایکشن پلان بنانے کی عزمداری دی ہے ہیلتھ سرویسز اکیٹمی میں مریضوں کی شکایت سننے کے لیے ہات لائن قائم کریں گے سندھ میں خون اتیا کرنے والے پانچ فیصد سے زائد افراد ایڈز، ہیپیٹائٹس، بی، سی اور ملیریا جیسے امراض میں مبتلا نکلے چوبیس ازلا سے اکٹھے کیے گئے آداد و شمار نے خطرے کی گھنٹی بجا دی خون اتیا کرنے والوں میں سے ساڑھت تیرہ سو افراد یا مجموعی افراد کے اشاریہ دونو فیصد ایچ آئی وی سے متاثر ہیں سندھ بلڈ ٹرانسفیجن آتھارٹی کے مطابق آٹھ ماہ کے دوران مختلف بلڈ بینکس میں خون کے چار لاکھ پچپن ہزار سے زائد اتیار دیئے گئے ان میں سے چوبیس ہزار سے زیادہ افراد پانچ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں افسران کرپشن پر کرتے ہوئے پکڑے گئے پھر بھی عہدے انجوائے کر رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کا نائب عدالتوں سے سزائی افتار زمانت پر احام الزمان کو ہٹانے اور پوسٹنگ نہ دینے کا حکم سرکاری محکموں میں نائب زادہ افسران کی تائناتی کے خلاف درخواست کی سمات میں جسٹس صلاح الدین بہر نے ریمارکس دیئے کہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے سزائی افتار افسران کو ادھو پر تائنات کیا ہوا تھا ایڈیشنل سیکرٹی نے بتایا کہ سندھ میں سترہ مختلف محکموں میں کرپٹ افسران کی نشاندہی ہوئی ہے جسٹس صلاح الدین نے ریمارکس دیئے کہاں سے ملتے ہیں سے افسران کہاں سے تلاش کر کے لاتے ہیں عدالت نے تمام محکموں سے ایک بار پھر نائب زادہ افسران کی پوسٹنگ پر ریپورٹ طلب کر لی اگر مریض نے ایمبیلنس میں مرنا ہے یا ہمیں خوار ہونا ہے تو اس کی وجہ کم از کم قامی مفاد ہونی چاہیے اب لاہر شہر کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا پلان بنانا ہوگا لاہر ہائی کورٹ نے میچز کے لیے سڑکے بند کرنے سے روک دیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ دومیسٹک ایونٹ کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بین الاقوامی ٹیمز دومیسٹک کے لیے ایسی سیکیورٹی دیکھیں گی تو سوچ میں پڑ جائیں گی عدالت میں پیش کردہ جیڈیشل وارٹ کمیشن کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹرافک روکنے سے پندرہ لاکھ گاڑیاں روک جاتی ہیں ایک گھنٹے میں گیارہ لاکھ پچیس ہزار لیٹر اندھنز آئے ہوتا ہے ساٹھ لاکھ پاؤنز کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں شامل ہوتی ہے سندھ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے وار پنجاب میں ڈینگی کے مزید ایک سو نواسی مریض ریپورٹ صرف لاہور میں ایک سو نتالیس افراد بیمار گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں انچاس افراد ڈینگی وائرس کا شکار کراچی اور مٹیاری میں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز ریپورٹ خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کس سو سے تجاوز کر گئی ڈینگی وائرس سے چار افراد جام حق ہوئے لاہور میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح پانچ فیصد ریکارڈ فیصل آباد دو آشاریہ پانچ راولپنڈی میں شرح ڈیرھ فیصد سے زیادہ رہی پنجاب میں شرح ایک آشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ ملک بھر میں کورونا ٹیسٹ مصبت آنے کی شرح میں نمائیہ کمی شرح دو فیصد سے بھی کم ریکارڈ چورانوے دن بعد ملک میں ایک دن میں کورونا کیسز کی تعداد ایک ہزار سے کم یعنی نو سب بارہ رہی چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے مزید چھبیس مریض انتقال کر گئے ان سی او سی کا پیر سے سکولز پورا ہفتہ یوم آزادی پر مینار پاکستان پر خاتون کو حوص کا نشانہ بنانے کے واقعے میں نایا موڑا گیا متاثرہ خاتون آئیشہ نے ناے بیان میں اپنے دوست ریمبو اور اس کے ساتھیوں کو ہوئی ذمہ دار قرار دے دیا پولیس نے ریمبو کو حراست نے لے لیا دو ماہ پہلے خاتون کی درخواست پر چار سو افراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا ایک سو چار افراد کو گرفتار کیا گیا تھا چھے ملزمان ناکو خاتون نے شنف کیا تھا واقعے میں خاتون کے کپڑے پھاڑے گئے تھے انہیں ہوا میں اچھا لگایا تھا تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا خاتون نے پچھلے بیان میں ریمبو کا نام نہیں لیا تھا پچھے سرب روپے کی منی لانڈرنگ سو فیصد سیاسی مقدمہ ہے ایف آئی اے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کا رویہ جارحانہ ہے رمضان شگر مل سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کے بیس سوالوں کے جواب بھیج دیئے ایف آئی اے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ان کے بچی اور اہلیہ ڈائریکٹر ہیں انہی سے اس بارے میں پوچھا جائے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا پرانی باتیں دور آئیں ہیں نولی کے اطاول اطارہ نے کہا کہ حکومت شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات وابا چوہدنی نے معاشی مشکلات کو آصف زرداری اور نواز شریف کا تحفہ قرار دے دیا کہا ان تاریخ دس برس کے اثرات تباہ کن ہیں اس سال بارہ رب ڈالر کرز اور سود واپس کرنا ہے اگر کرز واپس نہ کرنا ہوتا تو یہ پیسہ تیل اور بجلی کی سبسیڈی میں استعمال ہوتا اور ہم دنیا میں قیمتوں میں اضافہ کے روجان سے بچ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ چوروں کو این آر او دے کر تباہی کا الزام دوسروں پر مرد ڈالیں عمران خان اپنے ایٹی ایمز اور مافیا کی جیبیں نہ بھرتے تو عوام کو سستہ آٹا ملتا وزیر اعظم کی لوٹ مار کے اثرات آئندہ دس سال تک قوم کو برداشت کرنے پڑیں گے بی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ نیپ ترمیمی آرڈیننس کی آر میں حکومت نے خود کو این آر او دے دیا ترجمان حافظ عمداللہ نے کہا سیلیکٹڈ عمران خان نے آرڈیننس سے بوٹیڈ اور سیاسی خانہ بدوشوں پر مجتمل اپنی ٹیم کو احتحساب سے مستثنہ قرار دیا ترمیمی آرڈیننس کرپت حکومتی مافیاس کا نو سی ہے مسلم لیگ نون کی رہنمار آنستراللہ کا حکومت کے خلاف آپوزیشن کو جد و جہد سڑکوں پارلمنٹ اور عدالتی فورم پر شروع کرنے کا مشورہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب حکومت کے ترجمان کی تبدیلی کا پسمنظر بتا دیا کہا پیاز جوہان بنیادی طور پر وزیر تھے معاون خصوصی اطلاعات کی سیٹ خالی تھی خالی سیٹ پر تقرر ریکھی گئی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا پنجاب میں سالانہ ترقیاتی پروگرامز پر سب سے زیادہ خرچ ہوا پانچ سیکیٹریز کو فنڈ استعمال نہ کرنے پر نوٹس دیئے ہیں آفیہ صدیقی مومنٹ کی جانب سے کراچی پریس کلپ پر مظاہرہ مظاہرین کی ریلی کی صورت میں امریکی کانسلیٹ جانے کی کوشش پولیس نے روک دیا مذاکرات کے بعد داکٹر آفیہ صدیقی کی بہن فوزیر صدیقی کی قیادت میں وفد نے امریکی کانسلیٹ میں یاداش جمع کروائی مظاہرے کے باعث ایمارکیانی روڈ اور اطراف کی شاراہوں پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر رہی سی ڈی اے نے اسلام آباد میں اینٹو کے بھٹوں کو غیر قانونی کرا دے دیا ڈائریکٹر لینڈ سی ڈی اے نے ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھٹا مالکان اسلام آباد میں اینٹو کے بھٹے کی اجازت کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے سیکٹر ایت سکسٹین اور آئیت سیونٹین میں اینٹو کے بھٹے غیر قانونی ہیں عدالت نے بھٹا مالکان کو نوٹس چاری کر دیئے کراچی سمیت سن بھر میں اگلے 72 گھنٹے کے لیے سی این جی سٹیشن کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی سوی ساتن کے مطابق گیس پریشر میں کمی کے باعث سی این جی بند کرنے کا فیسٹا کیا گیا سوبے میں سی این جی سٹیشنز اب پیر کے صبح آٹھ بجے کھلیں گے سیف سٹی لاہور اب سیف نہ رہا شہر کے آٹھ ہزار کیامراز میں سے دو ہزار آٹھ سو کیامراز دو سال سے خراب پڑے ہیں شہر کی صرف چھتیس لڑکوں پر کیامراز فال ہیں سیف سٹی آتھارٹی کے چیف آپریٹنگ آفیسر نے کہا ہے کہ غیر ملکی کمپنی سے معاہدہ دو سال سے ارتوا میں تھا اب کابینہ نے منظوری دے دی ہے نجی کمپنیز اور ہاؤزنگ سسائٹیز کے کیامرہ بھی سسٹم سے منسلک کر رہے ہیں دوہر کے علاقے اقبال ٹاؤن میں لڑکی کو حراسہ کرنے اور فون نمبر مانگنے والا نوجوان گرفتار مکتمہ درج پولیس کے مطابق لڑکی کے منع کرنے کے باوجود بھی ملزم باز نہیں آیا ملزم لڑکی کا راستہ روکتار حراسہ کرتا تھا ملزم کو موٹساکل کے نمبر سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا لڑکی کی سہیلی نے ملزم کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی سرکار کے نوے فیصد ادارے اطلاعات تک رسائی دینے سے انکاری اطلاعات تک رسائی کے قانون کے باوجود کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ایوانِ صدر، وزیر اعظم ہاؤس، وزارتِ دفعہ، داخلہ، تجارت و خزانہ اور قانون و انصاف سمیت متعدد وزارتوں کا سائلین کو جواب دینے سے گر ریز روان سال چھتے سداروں کو چار سو سوال بھیجے گئے صرف تین تالیس کے جواب آئے وہ بھی ادھورے ادارے پاکستان انفرمیشن کمیشن کو لفٹ نہیں کرواتے ادب کا نوبل انام پانے والے تنزانیہ کے عالمی شہرتیہفتہ مصنف عبدالعزاگ گرنا نے ردعمل میں کہا ہے کہ نوبل انام جیتنے کی کال آئی تو لگا کوئی مزاک کر رہا ہے کہا وہ چائے بنا رہے تھے اس شکت ان کا فون بجا اطلاع سن کر کالر سے کہا میری جان چھوڑو 73 سال عبدالعزاگ گرنا عدب کا نوبل انام حاصل کرنے والے تیسرے مسلمان عدیب ہیں بھارت میں غیر ملکی خواتین سفارتکار بھی غیر محفوظ ہو گئیں چندگڑ میں صبح ٹینس کھیلنے کے لیے نکلی برطانوی سفارتکار کو موٹر سائیکل سوار نے پیچھے سے آ کر ان کی پشت پر ہاتھ مارا اور بھاگ گیا بھارتی میڈیا کے مطابق 60 سالہ برطانوی سفارتکار کی شکایت پر پولس نے کیس درج کر دیا منشاعت کے الزام میں گرفتار شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو میڈیکل ٹیس کے بعد آرثر جیل منتقل کر دیا گیا ہے آریان خان کو ایک پارٹی سے منشاعت کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے برطانوی ٹینس سٹار اینڈی مڑے کی چوری ہونے والی شادی کی انگوٹھی اور جوتے مل گئے امریکہ کے ہوتیل میں جوتے خوش کرنے کے لیے گاڑی کے نیچے رکھے چور لیوڑا جوتوں کے تصموں میں شادی کی انگوٹھی بھی باندھی تھی سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل کام آ گئی دونوں چیزیں مل گئیں لیکن کس نے چوری کی کس نے واپس کی یہ نہیں بتایا جیو ٹی بی پر نشر کی جانے والی سیون سکا انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیریل رنگ مہل نے آغاز سے اختتام تک دیکھنے والوں کے دل جیت لیے ریٹنگ چارٹ پر چودہ اشارہ آٹھ نمبر کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کا میدان مار لیا